اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک چھاک اور آج آپ کے ساتھ بہت یمی سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے کریم چیز اور جی یہ گھر پر بڑی آسانی سے اور بڑی مزے کی تیار ہوتی ہے تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1.5 لٹر میں نے ملک لے لیا اور اس کو ایک برطر میں ڈال کر میں نے میڈیم فلیم پہ اس کو رکھ دیا پکنے کے لئے جب اس میں اچھا سا عبال آ جائے گا تو اس میں میں ایڈ کروں گی وینگر یا لیمن جوز آپ کے پاس ان دونوں چیزوں میں سے جو بھی ہے وہ ایک چیز ایڈ کر دیں میرے پاس وینگر ہے ٹو ٹی سپون میں اس میں وینگر ایڈ کروں گی آپ کے پاس اگر وینگر ہے وہ یوز کر لیں لیمن جوز ہے وہ یوز کر لیں لیمن جوز اگر آپ ڈالیں گے تو وہ ٹو ٹی بر سپون آپ اس میں ایڈ کریے گا اچھا جی یہ دیکھیں اس میں اچھا سا آ گیا عبال اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی وینگر میڈیم فلیم میں کر لوں گی اور اس میں وینگر ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ہلکا سا چمہ چلاتی جاؤں گی اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دودھ پھٹ گیا ہے اور اس کو میں اب تقریباً پانچ سے چھے منٹ اور پکا لوں گی میڈیم فلیم پہ اور اس میں ہلکے ہاتھ سے جمہ چلاتی جاؤں گی اور یہ دیکھیں جی اب تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہونے کو ہیں اور میں آپ کو یہ نکال کے دکھاتی ہوں گی دیکھیں سارا کتنا اچھا سا ہمارا تیار ہو چکا ہے چیز جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو چولا کر لیں گے بند اور اس کو نکال لیں گے کسی سٹرینر میں یہ ایک سٹرینر میں نے رکھا اور اس کے اوپر میں ململ کا کپڑا بچھا لوں گی اور جی یہ جو سارا ہمارا چیز میں نے تیار کی ہے اس میں یہ ململ کے کپڑے میں میں نکال لوں گی اور اس کا پانی جو ہے اچھی طرح سے میں نے چھوڑ دوں گی اب میں نے ایک بلنڈر جگ لیا اس میں یہ سارا جو میرے چیز تیار کیا تھا وہ اس میں ایڈ کروں گی اور اس میں ڈالوں گی نمک تقریباً یہ ہارپ ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہے ٹو ٹی بر سپون میں نے اس میں پانی ایڈ کیا اور اس کو اچھا سا ہلا لیا اور اس کے بعد میں اس کو اچھا سا کرلوں گی گرائنڈ تقریباً تین سے چار منٹ اچھا سا میں نے اس کو گرائنڈ کیا اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی کرین چیز تیار ہے آپ اس کو بریڈ پہ لگا کے کھائیں آپ اس کا کیک تیار کریں اور کسی اور میٹھے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ریسپی پہ تو یہ آپ ریسپی ضرور ٹرائے کرے گا اور کریم چیز گھر پہ بنا کر رکھیں اور اس کو مزے مزے کی ریسپی اس میں یوز کریں اور یہ بریڈ پہ لگا کے کھائیں تو آپ مجھے کمینٹ میں بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ